ہیلو این السلام علیکم دس از زیشان اکرام اور یوروچنگ یوٹیوب چینل جناب آپ کے سامنے آج میں واؤل ڈائیگرام لے کر آئے ہوں اور اس کو انتہائی سادہ ترین الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایکچولی یہ جو واؤل ڈائیگرام ہے یہ بندی کیسے ہے اور اس کی ترتیب میں یہ سارا کچھ اس کو لیبلنگ کیسے کیا جاتا ہے جناب جب بھی ہم لوگ واؤلز کو سٹڈی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس تین ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیار رکھنا ہوتا ہے واؤل کی پروڈیکشن کے اندر سب سے پہلی چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ which part of the tongue is raised which part of the tongue is raised جس کو میں مزید بھی ایکسپلین کرتا ہوں اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ how much one of the parts is raised that's the height of the tongue اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے lips position جو کہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا تو تین چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو دو چیزیں سب سے پہلے دکھا رہی ہے آپ کے سامنے یہ جو لائن ہے یہ بنیادی طور پر back part of the tongue یہ ہے central part of the tongue اور یہ ہے آپ کا front part of the tongue جبکہ یہ جو لائن ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر open لکھا ہوا ہے یہ mid لکھا ہوا ہے اور یہ close لکھا ہوا ہے بنیادی طور پر اس کو ہم اس close کی جگہ پر ہم لوگ اگر high لکھ دیں یا اس کی جگہ پر ہم low لکھ دیں تو یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ height کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ جب tongue full یہاں پر پہنچتی ہے height کی آتی ہے یعنی کہ اوپر جو آپ کا hard palette ہے اس hard palette کے قریب ترین آتی ہے تو یہاں پر ہم اس کو high لکھتے ہیں اور close کیوں لکھا ہوا ہے close اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ tongue یہاں پر hard palette کے قریب آتی ہے تو یہ close position میں ہوتی ہے اور یہ جتنی دور چلی جاتی جائے گی hard palette سے تو یہ low اس کی height ہو جائے گی اور یہ mouth کی position بھی یا lips کی position بھی open ہو جائے گی تو اس کو آپ نے close کو high سمجھنا ہے اور جو open ہوگا اس کو آپ نے low سمجھنا ہے تو یہ جو line ہے یہ آپ کو height of the tongue بتاتی ہے یعنی کہ یہ جو آپ کے vowels اوپر کھڑے ہیں یہ سب سے زیادہ height کی اوپر کھڑے ہیں اور یہ یعنی کہ جب tongue سب سے زیادہ اونچی height میں جاتی ہے towards the hard palette ٹھیک ہے اور جب tongue سب سے کم height میں اوپر جاتی ہے towards the hard palette تو یہ والے جو sounds ہیں vowel sounds یہ produce ہوتے ہیں اچھا اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور diagram ہے اب جب آپ اس diagram کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی کہ یہ جو diagram ہے یہ والی یہ actually میں نے place کر دی ہے اس کو tongue کے ساتھ یعنی یہ آپ کا جو ہے یہ اونپر یہ جو ہے یہ آپ کا hard palette آ گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی tongue ہے جو پیچھے black نظر آ رہی ہے اور یہ یو diagram ہے یہ ایک اس کو abstract representation of the tongue کہتے ہیں یعنی کہ ایک تصوراتی image ہوتا ہے کہ اس طریقے سے tongue جو ہے وہ vowels کے اندر حرکت کرتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر tongue یہاں پر ہے ٹھیک ہے اگر tongue کی یہ والی position یہ جو اونپر اٹھی کھڑی ہے یہ تو کھڑی ہے اس وقت height اس کی کیا ہے اس کی full high height ہے ٹھیک ہے اگر یہ tongue کی position یہاں پہ ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی position ہے یعنی کہ اس کی جو position ہے یہ زیادہ کھلی ہوتی یعنی hard palette اور اس tongue کی position کے درمیان میں دھیر سارا difference ہوتا لیکن جب یہ tongue کی position یہاں پہ کھڑی ہے تو یہ actually یہاں پہ کھڑی ہے بنیاد طور پر ٹھیک ہے یعنی اس کا اور یہ جو اس کا جو hard palette ہے اس کے درمیان میں جو position ہے جو بہت close ہے جو کہ بہرحال اس کا end اثر جو ہے وہ lips پر بھی پڑتا ہے اور وہ مزید lips کی position بھی آپ کو دکھاؤں گا آنے والے حصے میں اس ویڈیو کے اچھا اس کو اب جب بھی کبھی بھی آپ لوگ for example اگر آپ اس وقت میری ویڈیو کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر خود سے بھی فنیٹیکلی پروڈیوز کریں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فنیٹیکس کو سمجھنے کے لیے number one کہ آپ کا جو back part of the tongue ہے یہ والا حصہ یہ زیادہ raise ہوا ہے اور دوسری بات کیا آپ فیل کریں گے کہ جناب اس کی جو height ہے یہ بڑی close جا کے یہاں پر پہنچتی ہے تو اسی وجہ سے یہ جو O ہے وہ یہاں پر place ہوا ہوا ہے اگر ہم بولتے ہیں اس sound کو for example اب آپ میرے ساتھ خود سے اگر produce کریں گے تو آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی بولیں اب جب آپ نے بولا تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی جو tongue تھی نا وہ یہاں پہ نیچے آ گئی اور اس کا جو بیچ میں space تھی وہ بڑی open ہو گئی یعنی کہ اس کی جو height ہے وہ low ہو گئی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کے space ہے یہ بھی open ہو گئی اور اگر ہم اس کے which part of the tongue is raised یعنی back part of the tongue raised ہوا ہے یا central raised ہوا ہے یا front raised ہوا ہے تو اس کو بھی اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں A تو ہمیں feel ہوگا کہ یہ O والا زیادہ تھوڑا back کی طرف تھا اور A والا تھوڑا سا back سے آگے تھا تو ہم ساب زیرے سارے diagramز کے vowels کو ہم describe نہیں کرنے لگے صرف مقصد آپ کو سمجھانے کا تھا کہ یہ جو line ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ which part of the tongue is raised back part اوپر ہے central اوپر ہوا ہے front اوپر ہوا ہے اور یہ line ہمیں بتاتی ہے کہ جو اس کی height کیا ہے چلو raised ہوا back part raised ہوا تو height کتنی ہے height آئی جی low back part raised ہوا mid تھوڑا low ہوا mid تک اوپر آیا اچھا جی کونسا part tongue کا raised ہوا ہے back part raised ہوا ہے لیکن کتنا raised ہوا کافی raised ہوا high raised ہوا so اس طریقے سے آپ اس diagramز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو لیبلنگ ہوئی ہے یہ کیسے ہوتی ہے اچھا اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں ہم واؤلز diagramز کی height اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں آپ گر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا واؤلز ہے heat آپ لوگ دیکھیں گے heat کے اندر جب ہم produce کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر produce بھی کرتے جائیں گے تو کمال ہو جائے گا heat تو آپ کی جو tongue ہے یہ کافی raised ہوئی ہے آپ کے hard palate کی طرف اس طرح hit بولتے ہیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے head بولتے ہیں تو تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے head بولتے ہیں تو تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے تھوڑا سی difference ہوتا ہے sometimes simultaneous بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بار یاد رکھے گا کہ ہر language کے اندر vowels کی جو tongue کی position ہے کہ which part of the tongue اور اس کی height ان دونوں میں فرق آ سکتا ہے تو یہ جو diagram ہے اگر آپ اس کو pause کر کے دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا ان words کو produce کر کے کہ آپ کی جو tongue کے parts ہیں وہ کون سے raised ہیں اور کتنے raised ہیں اس حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے عیسی کی طرف جہاں پہ ہم position of the lips جو کہ تیسرا point تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میرے آپ کو کہا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں vowels کے اندر کے which part of the tongue is raised اور how much یعنی height of the tongue اور position of lips ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو کچھ میں نے تھوڑی more diagram آپ کے سامنے پیش کی اگر آپ اے بولتے ہیں تو آپ کی جو lips کی position کچھ اس طرح ہوتی ہے اگر آپ آ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ wide open ہے بلکل کھلا مو ہو جاتا ہے اگر آپ اے بولتے ہیں تو تھوڑا سا یہ spread قسم کے اور close ہوتا ہے لیکن spread ہوتا ہے یعنی close rounded نہیں ہوتا لیکن close rounded کہا ہوگا جہاں پہ o بولیں گے یا o بولیں گے تو بلکل ہی close rounded ہو جائے گا تو یہ وہ lips کی position ہے کہ جو آپ کو آپ جب vowels بولتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح سے lips کی position کرتے ہیں definitely I repeat it کہ languages کے اندر difference ہوتا ہے تو انگلیش لینگویج کی جو vowels ہیں ان کی جو lips positioning ہوگی یا جو part of the tongue raised ہے وہ تھوڑا سا different ہوگا french سے german سے یا اردو سے یا کسی بھی اور سے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ explanation اچھی لگی ہوگی اور میری request ہے کہ میں new youtuber ہوں تو آپ لوگوں سے request ہے کہ please اس channel کو ضرور subscribe کریں comment میں ضرور mention کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کی کس حد تک سمجھ آئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی change کرنی چاہیے یا مزید اس میں clarity لانی چاہیے کسی اور topic پر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں topic پر ویڈیو بناوں تو ضرور بتائیے گا thank you very much اللہ حافظ